بہت کے بعد ہسپنٹ جی کو پھر بھوک لگ گئی ہے ہم دونوں کو بیمار کر گئی ہے رج گئی ہے میں نے صرف اپنے لئے کولڈنگ لیا ہے اور ہم نے وہ پی بھی لیا ہے ان کا کھانا بھی آیا ہے جب ہم گھر سے باہر نکلیں کچھ نظر نہیں آرہا تھا بھوک ہو زیادہ بھوک تھی وہ میں نے بولا تھا نا کہ آج سورج نکلا ہے کہ شام کو کچھ نہ کچھ ہوگا دیکھیں کہ باہر ابھی کم ہو گئی ہے پانچ منٹ پہلی وہ بول رہے تھے آئی ہے اور ابھی پھر کم ہو گئی ہے اب تو یہاں سے بھی باہر نظر آرہا ہے بہنہ کچھ بھی نہیں آرہا ڈر لگ رہا تھا نا اس وقت شکر آجی ہمارا بندہ ٹھیک ہو گیا ہے اللہ علیکم سلام کیسے ہو بچ گئے ہو رات آپ کی طبیعت کافی خراب تھی ہمارے طرف سے سب کو اسلام ابھی ہم جا رہے ہیں آپی کے گھر وہاں سے ممہ کے گھر بھی جانا ہے کچھ ضروری کام ہے پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بچی ہم آپی کے گھر پہنچ گئے ہیں یہاں سے تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر اس کے بعد یہ تو بھائی ندیم ہے اسلام علیکم کیسے ہیں ندیم بھائی تو کیسی ہے سکونس ہو نہیں گئی اچھا آج فوک بہت ہی سوپہ کرتا ہے بسم اللہ ہو گئی ہے ہم سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہم خود ہی شروع ہو گئے ہم چیک کر کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو آپی ونس اگین گیو می ناشتہ ہم لوگ جو ہے نا سارے جا رہے ہیں دیرے پر پیدل ہی جا رہے ہیں سب لوگ ہیں وہاں چلتے ہیں وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں کی کیا روٹین ہے جو بھی ہوگی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے میں تو فرس ٹیم جا رہا ہوں یہ لوگ جو ہے نا پہلے جو ہے نا کئی دفعہ چکا لگا ہے پر میں بھی نہیں گئی وہاں کیا چیز ہے یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں میں تو میں نہیں گئی آپ پہ سٹم جا رہی ہو میں بھی آپ کی طرف فرس ٹیم نہیں گئی اب سکول کیوں نہیں گئی کیونکہ ممہ نے آرم نہیں لگا تھا چلو اب یہ سکول نہیں گئی کیونکہ اس کا آرم نہیں لگا تھا پتہ نہیں کیا ہے پتہ نہیں اس کی ممہ کو پتہ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہم تو خیر اپنے گھر پر تھے خیر جو بھی ہے اچھا ہی ہے دروں کے ساتھ بھائی یہ دیکھیں گندوں بھی لگائی ویدر سے گھر بھی ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی عجیب لوگ ہیں فیوریٹ پروٹ ہے ابھی ریڈی ہو رہا ہے جب ریڈی ہو جائے گا پھر یہاں سے تونڈے آئیں گے سورج آج بلکل بھی سلام نہیں کر رہا نراض ہے شاید چلتے ہیں ہاں گے تھوڑی دوری رہ گیا معاشرہ سے اس گاؤں میں بھی گھر بہت خوبصورہ تھا ہاں ہماراں دیمیو ریاں آپ کو اورنچ دکھاتے ہیں ہاں جب مہنگو چک کریں کتنے خوبصورت لیکن ابھی اس پہ کوئی بھی نہیں ہے گرمیوں میں ان کا موسم سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو لائف دکھاؤں گی یہاں پہ سارا گھاس جانروں کے لئے ساتھ بھی ہے اس میں پس یہی ہے فوق ہے یہی اچھا سا موسم ہے باقی طبیعت قرآن کھانے کی وجہ سے کچھ اپسٹ ہو گئی تھی باقی الحمدللہ سے ٹھیک ہے باقی جو فارم ہے وہ جا کے دکھاتی ہوں بہت باقی بلوگیاں جا کے شیٹ کریں گے انشاءاللہ باقی کوکنگ دیکھیں کیا کرتے ہیں جو ابھی بنائیں گے پھر وہ میں آپ کو شیئر کروں گے انشاءاللہ ابھی تو فی الحال کوئی موڈ نہیں ہے سورج نکلنے کی کوشش تو کر رہا ہے بس نکل آئے اس سائیڈ پہ آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ پیچھے ہے ساری پتہ نہیں یہ کیا ہے مجھے نہیں پتہ لیکن یہ بھی اچھا لگ رہا ہے دیکھیں پالک ماشاءاللہ سے یہاں کاف بھی بھڑی ہے لیکن پیچھے ابھی گروہ ہو رہی ہے وہ شاید میں نے آپ کی ولوگ میں بتایا ہے یہ لہسن ہے بنگو بھی یہ سارا کچھ یہ مسحانی ہے یہ مسائشہ ہے کیسی ہو اندر کیوں نہیں گئے آپ لوگ وہ ویلکم یہ جیس کی لوکیشن ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے پہلے میں نے پتہ نہیں بلوگ ایڈ کی ہے اس کا یا نہیں کی ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن بہت پیارا ویو ہے ماشاءاللہ اور میرا رادہ یہ ہے کہ مجھے پالک پسند ہے آج میں یہاں سے اپنے لئے پالک لے کے جاؤں یہ چک کریں ہمارے یہاں پہ غلاب بھی لگے ہیں ماشاءاللہ سے تو وہاں سے ایک مجھے غلاب دیا ہے دل بنے بہت خوبصورت ہے نہ ریڈ ہے نہ پنک ہے خوبصورت سے کلر ہے ماشاءاللہ سے بہت پیار ہے باقی یہ فش فارم آپ دیکھیں چاروں طرف سے یہ والے پھول لگائے ہوئے ہیں اب اس میں پوچھ رہی فش تو نظر نہیں آرہی اب ہم نے اس کو کہنا ہے کہ اس میں چھلانگ لگاؤ پھر پتہ چلے گا کافی ایریے میں ہے یہ یہ والا جو پود ہے لیمن کا ہے موسیقی 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 ہی Relax موسیقی 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 آنکھ Israel ایک کیا حال چاہ لیں ہوئی اس کی ایک آنکھ بلیک ہے اور ایک ریڈ ہوئی ہے اچھا اچھا مجھے سمجھ آ گئی ہے گسے والی ہے گسہ نہیں کرنا پتر گسہ نہیں کرنا نئی 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 ایک بلی ایک بلیک ہے نامہ اس ٹیل سنیے بلو کلر کی اور ایک یہ بھائی نون جو انہاں ماشاءاللہ سے جانوا رکھے ہمیں اور ماشاءاللہ سارے ہی ہی ہل دی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ کیا ہے سایما پیسے دوستی کرنی ہے کر لے کس نے کس نے رکھا ہے تجھے یہ تو یہ تو کھڑیوں ہیں کر لے کر لے کوئی بات نہیں دوستی کرنی ہے کر لے کر لے کر لے کوئی بات نہیں ہم تجھے نہیں رکھتے وہ دوست بننا چاہتی آپ کو آفر کر رہی ہے دوستی کی سایما پیسے دوستی کرنا چاہتی ہے کیا مسئلہ ان کو کر لے نا یہ بڑی مہنگی ہے اس سے ایک بھی کر لے یہ ساپ لاکھ کی ایک ہے نہیں کرو اس سے بھی مہنگی دس دس لاکھ کی ایک ہے دس دس لاکھ کی کون سے نسل ہے یہ بھینس کی پرائز دس لاکھ ہے انسان سے زیادہ اس کی پرائز ہوئی پڑی ہے نہیں نہیں انسان کے ساتھ ہے یہ تو غلط ہے انسان کو بکارے نا مطلب آپ کو ایک بھینس دے دیں تو آپ ان کے ساتھ دوستی کر لیں گی مجھ سے اب یہ حانیہ کو رسیب ہو گیا یہ آنکھوں کو کیا ہوا ہے کارٹون میرا رویا ہے میری جان ہے تو یہ دیکھے کتنا پیارا پیسے پسند آیا ہے فریش لہمن ہے سات گندوں ہیں یہ کنوں ہیں سارے یہ وہی بگلہ جو بتاتے ہیں مجھے پھر اس کا نام بھول رہتے ہیں پیچھے ایک ساری فوق ہے بس یہی سارا کچھ ہے باقی ولاغ میں کیا شوٹ کروں جو کچھ بھی ہے وہ دلبر کے ولاغ میں میں نے سوچا آج میں بھی سامنے آکے ذرا ویڈیو بناوں تو وہ صورت جیسے نکلا ہے تو ہم بھی سامنے آگئے ہیں آئیس میری کافی خراب ہو چکی ہے لیکن بہت اچھا ویو ہے الحمدللہ پوری فیملی آئی ہے یہ دھوپ بھی نکل آئی ہے اب تو باقی جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دھوپ بھی نکل آئی ہے اور ان کا ویو چیک کریں کہ یہ امرود ہے ساتھ یہ کیلے کا درخت ہے آئیسہ شوٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ گند اب دیکھیں وہ بگلے وغیرہ اب آپ کو ہر چیز نظر آئے گی دھوپ میں پہلے تو ہم نے سہارا ویسے سورج نے جی بات مان لیا نکل آیا خرشت صاحب آئیسہ مزا آیا کیسا لگ رہا ہے اُس دن ہم یہ چیزیں کیپچر نہیں کر پائے تھے اندھیرہ تھا ہاں بلکل اندھیرہ بہت زیادہ ہو چکا تھا ابھی یہ بارش ہوگی نا تو یہ سارے ڈسٹ جو ہے وہ صاف ہو جائے گی انشاءاللہ ویسے یہ دیکھیں ہر جگہ ہر درخت پر پھل لگا ہوا ہے مجھے بھی گفٹ دیا تھا وہ گفٹ ٹرانسفر ہو گیا آگے ماشاءاللہ بھی لے کے جانا چاہئے ایسی ویڈیو دیکھتی ہوں جس میں وہ ایسے ایسے کر کے ریلز بناتے ہیں بنا یہ دیکھیں میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے کیمرو میں رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی آج میں آپ کو اپنے ولوگ میں دکھا رہی ہوں زوم کر دکھاؤں گی شبنم کے ساتھ شبنم نہیں نہیں آج تھامل یہ ہونا ہے میں تھی شبنم کے ساتھ دلبر تھا شبنم کے ساتھ دلبر واہ جی واہ میں گاجرین نکال کے گھوم رہے ہیں گاجر نہیں ہے چکندر ہے چور انہوں نے یہ دبل چوری کر لیا آئے دو تھامل ہوں گے دلبر چور دلبر چور دلبر ہے شبنم کے ساتھ میں نے آپ کو آج شبنم کے ساتھ پکڑا ہے کیسے میں شبنم کے گھر کو ساتھ ہوں یہ آپ اور یہ شبنم مجھے 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 پہلے مجھے نہیں پتا تھا سورج پھر غیب ہو گیا آشی ہاں ہاں گھر جانے اب گھر کی طرف مجھے یہ چکندر ہم پہلے مجھے 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 بی بی وگر اچھک کروایا سارا کچھ باکی ڈیٹیل میں آپ کو رات کو دوں گی یہ ہمارے اسمان کا ٹی ہے شبنم شام کے چار ہو رہے ہیں ہم لوگ یہاں سے پھرش پھرش چلی ایک میری اکسنیا کی یہ کھا کے پھر ہم لوگ نکلتے ہیں گھر کے لئے آج کوئی بس ہاں ہسپٹل گئے تے وہاں سے آگئے ہم لوگ اور ہسپٹل سے آگے والی روڈ پہ ہی یہ انکل چلی والی ہوتے ہیں بس یہاں سے چلی کھا کے پھر نکلتے ہیں اور باقی ڈیٹیل آپ کو سنیا اپنے ویلوگ میں خود بتائے گی چلی آگئی ہے آج اس پہ اچھا لیمن اور مسالہ لگے دیلی کا کھانا لنچ ڈیلی یہ ہی ہوتا ہے بائیک پہ بیٹھ کے آپ یہ ہی کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں چلیں جی آج کا فلوگ میں یہ ہی پہ انٹ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ فلوگ اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو اس کو لائک اور سسکرائب لازمیں کیجئے گا اور بس ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ میں نے اپنا فلوگ انٹ کرنا ہے کہ میرے ساتھ تو خیر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو آپ اتنا مزاق بنا رہے ہیں بیمار لڑکی بول رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور پہلے تھوڑا سا ایشو تھا وہ بھی شاید ہارمونز ہارمونز ہو سکتے ہیں یا اس کے علاوہ تھائرائٹ کا خیر مجھے کافی پروپلم تھا ابھی بھی خیر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میری آواز جو ہے وہ کم ہی نکلتی ہے تو ایک شروع سے عادت بھی ہے آنستہ بولنے کی اور دوسرا تھائرائٹ کا کافی ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے گلے میں خراش ہوتی ہے کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بہت ہیلڈی ہو جاتے ہیں ان کا جو ویٹ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول گین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ باڈی پہ سویلنگ بہت آتی ہے میری یہ چیز جو تھی وہ ایسے ہی تھی لیکن یہ جو فیش تھا وہ یہاں آگیا تھا ہر ڈاکٹر کی پاس بہت سے ٹریٹمنٹ کروائیں گا میں نے میرے خیال میں اسلام آباد تک میں نے اپنی بولی کے فل ٹیسٹ کروائیں لیکن کسی میں بھی کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیشہ ڈاکٹر بھی مایوس ہو جاتے تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں ایم آر آئی بھی ہوئی ہاں جب ایم آر آئی ہوئی تھی تو اس وقت دماغ کے اس حصے پر تھوڑا سا کوئی بہت چھوٹا بہت چھوٹا ایک رسولی ٹائپ مجھے اس کا بھی کنفرم نہیں ہے انہوں نے بولا تھا کہ اس کا کوئی خدشہ نہیں ہے کچھ بھی پرابلم نہیں ہے انہوں نے خیر میڈیسن دی میں نے وہ میڈیسن بھی نہیں لی بس اس کے بعد میں نے جم سٹارٹ کیا تو بس جم میں ہی اپنی کیر کی ہے روزے وغیرہ رکھے تھے تو شاید اس کی وجہ سے میں خود کو ٹھیک کر پائے یا جو بھی بیماری کا ایک زور ہوتا ہے وہ نکل چکا تھا تو اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں ہے اب میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ہاں ذہنی ٹینشن ڈپریشن مجھے بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ بہت زیادہ لائف میں پروپلمز دیکھتے ہو تو آپ واقع ہی ٹینشن لیتے ہو اچھا خاصا بندہ ٹینشن لینے لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے باقی بہت سے چیزیں لائف میں دیکھیں ہیں بار بار پیان کرنا بھی دل نہیں کرتا سوچ کے بھی خوف آتا ہے اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اور اب میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ابھی بھی بی بی شوٹ ہو جاتا ہے شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ روم میں ہیٹا چلتا ہے اور تھوڑی بہت ٹینشن بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میرے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے جو بلکل بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو اس وجہ سے انجیکشن مجھے لگوانا پڑتا ہے باقی ماں باپ بہن بھائی اپنوں کی بہت سی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کا ساتھ ہے تو مجھے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے اس چیز کو آپ بلا وجہ نہ اچھا لیں تو زیادہ اچھا ہوگا بس اتنی سی ہی مجھے بات کرنی تھی مزید کوئی بھی بات نہیں ہے بلوگ اچھا لگے تو اسے لائک شیئر لازم کیجئے گا منmtه میرے جد باện موسیقی